ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبرگری کرتے تھے اس نے ایک رات اپنی سیکیورٹی انچارٹس کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے باچھا نے اسے ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے باچھا نے لوگوں کو آواز دی کدرو بھائی لوگ جمع ہو گئے اور وہ باچھا کو پہچان نہ سکے پوچھا کیا بات ہے باچھا نے کہا آدمی مرا پڑا ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کون ہے یہ اور یہ گھر والے کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگار انسان ہے تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلیں لوگوں نے میت گھر پہنچا دی اس کی بیوی نے خامد کی لاش دیکھی تو رونے لگی لوگ چلے گئے بادشاہ اور اس کا سکوٹین چارج وہیں عورت کرونا سنتے رہے وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے سلطان مراد بہت متعجب ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خامد ہر روز شراب کھانے جاتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی عجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے کوئی تیرے پاس نہ آئے در آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مرے گا لوگوں نے تجھے گسل دینا نہ ہے اور نہ ہی تیرے نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دستانانا ہے وہ اسکرہ دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت تو دیکھے گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور علیاء پڑھیں گے کہ سن کر بادشاہ رو پڑھا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں کل ہم اس کو گسل دیں گے ہم اس کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کریں گے چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ علماء علیاء اور کسیر عوام نے پڑھا آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یہ محض دوسرے سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھیج جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں آپ کی اس کی بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیں ابھی کے لئے اتنا ہی ملے گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ